بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو چی چاہے مانگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راز بتائیے جس سے تمام دنان خواب ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ راز ہیں کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کی کانٹا چوبنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اسے عالی درجہ ملے گا جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا وہ بے حد خوش ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے رونا شروع کر دیا صحابہ کرام کو تاجب ہوا انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے جس کے مانگنے کا انداز دیکھئے الفاظ پر غور کیجئے یقین جانئے عرب سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے جس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے اے اللہ آپ کی حبیب ہیں میں آپ کا غلام ہوں شیطان آپ کا دشمن ہے خدایہ اگر تو مجھے بخش دے گا تیرا حبیب خوش ہوگا تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا مولا تو نے میری بخش کی نہیں کی تو میرا حبیب بھی غمگین ہوگا تیرا غلام ناکام ہوگا تیرا دشمن خوش ہوگا الہی تیری شان اس سے بڑی ہے جو اپنے حبیب کو غمگین کر دے اپنے بندے کو ناکام اور دشمن کو ناکش کر دے میرے پروردگار لوگ اپنے فوت شدہ رشتداروں کے احسال و ثواب کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور یہ تیری حبیب تمام جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے پس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے صدق اللہ العظیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ